اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب آج ہے دس محرم تو چلیں دیکھتے ہیں ہم دس محرم کا دن کیسے گزارتے ہیں محرم میں نے آپ لوگوں کو پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ دس محرم کو اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بنانی چاہیے اس سے پورا سال آپ کے رزمیں بڑھ کرتے رہتی ہے تو اس لئے ہم بھی تمام کرتے ہیں اور میں آپ سب کو بھی کہتی ہوں کہ آپ سب بھی ایسا تمام کیا کریں تو یہ میں نے بنایا تھا ٹرائفل یہاں پر ہماری دلنگ ریڈی ہو رہی ہے جو بھی ہم بنا کر بانٹیں گے آپ ان سب چیزوں کے اوپر ہم پڑھیں گے ختم ٹھیک ہے ختم پڑھنے کے بعد ہم دال جو ہے وہ بانٹیں گے دلین دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے اب ہم اسے پیک کریں گے ڈپوں کے اندر اور یہ دیکھیں ہمزہ اسے گارنش کر رہا ہے جنجر سے ہری مرچوں سے دلیوی پیاس سے اور لیمن سے آلموسٹ سب بوکسز ریڈی ہونے والے ہیں اور بس پھر ہم اسے بانٹنے جائیں گے دلین ہماری بانٹی جائے چکی ہے اب ہم لوگ جوسیس پانٹیں گے اور جوسیس کو پہلے ہم لوگ تھنڈا کریں گے اچھے طریقے سے اور پھر اسے بچوں میں ہم لوگ بانٹ دیں گے آئیس آ چکی ہے اسے ہم لوگ ڈالیں گے کنٹینر کے اندر اور اسے اندر ڈال دیں گے پھر ہم لوگ جوسیس آئیس آ چکی ہے چلیں یہاں پر سب جوسیس کے پیک ہم نے ڈال لی ہے کنٹینر میں جہاں پر یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو جیسے ہی تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم لوگ اسے بانٹ دیں گے ایان یہ کیے کہہ رہے ہو اتارو اسے جی تو یہ ہے چھوٹا کنٹینر اسے اندر بھی ہم لوگ جوس کو تھنڈا کر لیں گے اور جب ہم لوگ باہر جائیں گے تو ہم لوگ باہر بھی جوس بانٹ دیں گے پھر بھی آئیس ڈال کے انہیں تھنڈا کر لیں گے یہاں پر میں ریڈی کر رہی ہیں چکن سٹیکس اور ساتھ میں کلاب سینڈوچز کلاب سینڈوچز کے لیے ساری چیزیں میں نے کٹ کر لی ہیں سیلڈ اور یہ دیکھیں چکن بھی اس کا ریڈی ہے اور ساتھ میں اس کا ایک بھی ریڈی ہے اور سارا کچھ ریڈی ہے بس میں اس کو اب ریڈی کرتی جاتی ہوں اور رکھتی جاتی ہوں تو یہ دیکھئے ٹرائیفل تھنڈا ہو چکا ہے اچھے طریقے سے کلاب سینڈوچز بھی ہمارے سب ریڈی ہیں اور چکن سٹیکس بھی ریڈی ہیں اب ہم اسے کھائیں گے اور اس دفعہ میں نے بائٹ سے کوئی چیز نہیں مگوا ہی سب چیزیں میں نے گھر پر ہی ریڈی کی ہیں اور خود بنایئے جوس ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم اسے بانٹیں گے بچوں میں اور ساتھ چیزیں بھی بانٹیں گے یہ میں آؤٹ آف سٹی گئی بھی تھی اور وہاں سے میں واپس آ رہی تھی اور وہاں سے پر میں نے کچھ ناتے وغیرہ پلیک کی بھی تھی لیکن یوٹیوب پر آپ کو پتا ہے کہ کوپی رائٹ آ جاتا ہے اس وجہ سے وہ سب نہیں ریکارڈ ہو پایا تو بس اب ہم گھر جلتے ہیں اور بس یہ تھا آج کا دن آپ سب سے بھی میں یہی کہوں گے کہ آپ بھی نومی دسویں محرم کا بہت احترام کیا کریں اور خاص طور پر اس دن پر زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے گھر بنایا کریں خود بھی کھایا کریں اور لوگوں کو بھی بانٹا کریں سب کو خوش رکھا کریں اور ہم سب کو بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ شامل رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اب میں آپ کو ملوں گے اپنی نیو ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ